شکریہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پر بات کر سکوں کہ ہم اسلام اور سائنس دونوں سے فائدہ کیوں اٹھا سکتے ہیں اب اتنی جو لفظ ہے نا کیوں کا مطلب کیوں ہی ہے یہ مجھے بہت لوگوں نے سمجھا کہ یہ کیوں کا مطلب شاید کیسے ہے کیوں کا مطلب ہے کہ دلیل کیسے کا مطلب ہے ایڈوائز یہ وہ ٹاپک نہیں ہے تو دلیل جو ہے جب آپ کوئی دلیل دیں گے تو آپ کچھ تو آپ کو بنیادی مفروضہ ہوگا جس کے بسابق آپ دلیل دیں گے تو اس میں ایک تو ممکنہ خاکیا یہ ممکنہ سکیم یہ ہو سکتی ہے کہ ہم بنیادی جو مفروض ہے جس سے ہم بات شروع کریں وہ ہے انسانی تجربہ یعنی ایکسپیرینس یہ اس معاملے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے تجربہ کا لفظ مجھتے ہیں ایکسپیریمنٹ ہے میرا بتا ہے ایکسپیریمنٹ نہیں ہے ایکسپیرینس ہے ایکسپیرینس ہے جس کو ترجمہ کر سکتے ہیں انسانی تجربہ اس میں اگر ایکسپیریمنٹ ہونا تو ایکسپیریمنٹ کو اسلام کے ساتھ رنیٹ کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن ایکسپیرینس میں سب کچھ آ جاتا ہے ایکسپیرینس میں جس کو اکل کہتے ہیں انسان سوچتا ہے سوچنا بھی ایکسپیرینس ہے اور اگر آپ کے جذبات ہیں تو وہ بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ کے روحانی تجربہ کہتے ہیں وہ بھی ایکسپیرینس ہے تو ایکسپیرینس کو مان کر اور پھر علم کی گفتگو کریں گے تو پھر ایک تو وہ سکیم ہے اچھا اس سکیم پر میں آل رہی ایک لیکچر دے جو پا ہوں اپنے سینٹر میں سینٹر فہائی لڑی فیزکس میں آرٹ جنوری کو اس میں میں نے اپدائی قدمی اس میں اٹھایا تھا اس موجود پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور لکھنے کی ضرورت ہے اور بات کرنے کی ضرورت ہے وہ اس کو سسپنٹ کر کے اس وقت آج کا جو لیکچر ہے وہ دوسرا ہے کہ یہ تو ایک نئی سکیم ہوگی نا شاید جو بہت زیادہ معروف نہیں ہے کہ آپ ایکسپیرینس کو بنیاد بنائیں اور وہیں سے اسلام اور وہیں سے سائنس گراف کریں گے اس وقت آج کا جو لیکچر ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت موجود ہے موجود یہ ہے کہ مختلف نکتہ نظر ہے اس کے لوگ موجود ہیں اس وقت اسلام کے دور موجود ہے سائنس اسکیم کے دور موجود ہے اگر کے اور بھی ہوں گی جو تو تو اس وقت تو میرا موجود تو یہ اسلام اور سائنس اسکیم ہے تو اگر آپ کا تو اس وقت کا موجود یہ ہے کہ اگر آپ کا بنیادی جو مفروضہ ہے یا جو آپ کے بنیادی کہاتا ہے وہ اسلام ہے اور اسی سے آپ منطقی طور پر ایک لوجیکل اندر ڈرائیو کریں گے تو کیا آپ کہیں آپ سائنس پر پہنچیں گے یا اسی کے اندر یہ دوسرا بھی شامل ہے کہ اگر ہمارا بنیادی مفروضہ سائنس ہے اور اس کے بعد ہم لوجیکل سے ڈرائیویشن کریں اور لوجیکل لگائیں تو کیا آپ اسلام پر پہنچیں گے یعنی اس وقت یہ دو سوارت ہے تو اس نے جو مرسکی میں جو خاکا ہے آورلائن وہ یہ ہے کہ اسلام میں دنیاوی علوم اگر اسلام آپ کا بنیادی مفروضہ ہے دیکھیں جو ہے نا اسلام کے بہت زارہ جو مواد ہے وہ پرانا بھی ہے وہاں آدمی نہیں ہے کہ وہ موجود آپ اس نے ڈرھ سا سال کا ہو میں ڈرھ سال کی باتی سے کہہ رہا ہوں کہ لفظ جو سائنس ہے وہ خود اچسرف بہت پرانا لفظ نہیں ہے انگلینڈ میں جو کہتے ہیں نا سب سے پہلا لفظ جس کے لئے سائنٹس کا آ گیا وہ بھی من خلال ڈرھ دو سال کے در میں آنی سال ہے اس سے پہلے لفظ سائنٹس چاہر معلوم ہی نہیں تھا تو اگر آپ کو اسلام میں سائنسی حیثیت کے بارے میں پاس کریں گے تو جب مسلمانوں کی کتابیں جو بھی سو اطال جرس اور فرقانی ہیں وہاں میں لفظ سائنس تو نہیں ملے گا مختلف ملے گا جن وہ آدم سائنس سمیں چلی تو اس میں دنیاویی علوم ہوگی ہے تجربہ کی علوم اس طرح کے رفاظ ملے گی تو آپ کو جو اسلامی کتابوں میں جو ملے گا وہ رفاظ یہ ملے گے اسلام میں دنیاوی علوم کی کیسیت تجربہ اقلی علفاظ تھے ملوم سائنس کا نفع تو نسبتاً بنیادی ہے اچھا اب اس میں میرا میں نے یہ کوشش کیا بتانے کی کہ بہت سارے مزمان علامہ دی بے کہا ہے کہ اسلام میں بھی سائنس بھی کی جا سکتی ہے اور سائنس بھی ایک علم ہے اچھا جیسے میں نے لفظ سائنس تو نہیں ہے سار علامہ نے لفظ ملے گئے وہ تو تجربہ اسمار کیا اگر ان کی اب بات مان لے تجربہ ہے تو کیا تجربے کو ماننے کا مطلب ہے انسانی تجربے کو ماننے کا مطلب ہے کیا نازم ہے کہ سائنس کو ماننے جس میں ہنے کئی لوگ کی ریزرویشن ہے کہ فرکر سائنس کے اقنام پر کچھ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جو کہ لوگوں کو پسند نہیں آتی لاتمی نہیں ہے کہ اسلام کی وجہ سے جو کسی وجہ سے روزان نہیں آتی تو وہ ایک وضاحت موجود ہے کہ اگر کہیں آپ کا آپ نے جو آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا جو محسوس کیا اگر آپ اسے مان رہے ہیں سجربے کو مان رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس کے نام پر جو بات بھی کہی جائے اس کو ماننے کے پابند ہو گئے ہیں مطلب سچ کو مانیں جیسے میں نے آٹھ جنوری کے لحظے میں کہا تھا جو آپ نے دیکھا ہے سنا ہے اس کو مانیں سجربے کو مانیں اگر کہیں سائنس سے اختلاف بھی ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سائنس دان ہے جو بات کر رہے ہیں اس کی بات ہے وہ سچ نہیں ہے اور پر اختلاف کرنے کا حق کام ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پابند ہو گئے ہیں کہ سائنس کے اچھا یہ تو یہ تو دوسری چیز تو ایک ولاحت تھی تجربے کو ماننے کا مطلب کوئی سائنس دانوں کا کوئی پابند ہو جانا نہیں ہے لیکن بال واپس اس بات پر آتے ہیں کہ اگر آپ تجربے کو اسلام میں رہتے ہوئے تجربے کو کو مان سکتے ہیں انسانی تجربے کو ایکسپیرینس کو مان سکتے ہیں تو پھر آپ اسلام اس کے لئے اسلام سے باہر جانے کی اسلام کا پابند رہتے ہوئے ہی آپ علم انسانی تجربے سے یہ سائنس سے لے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا ہاف ہے اس کا آئیٹی گزارشات کا اس میں یہ سائنس کا پابند رہتے ہوئے یہ علم جو ہے نا تجربے سے تجربے مطلب ایکسپیرینس ہے اب یہاں اس میں ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور ایکسپیرینس ایک ہی چیز کے نام ہے وہ میں بدا کرنے کیوش کروں گا کہ یہ دو لیدہ لیدہ چیزیں ہیں تو ان میں فرق کیا ہے اور اس مطلب یہ ہے کہ دوسرے ہاف میں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سائنس کا پابند ہیں اس میں ایک لفظ پابند بڑا خام ہے آپ سائنس کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری بات آپ نے سائنس کے مطابق کرنی ہے تو اگر آپ نے سائنس کے پابندی ہے کہ آپ نے سائنس میں جو بات ثابت ہو چکی ہے جیسے میں نے پہلے بدا کر کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس دان بات کر رہا ہے وہ اس میں ثابت ہی نہیں ہے تو آپ کو اسطلاف کرنے کا لیکن آپ نے مان لیا کہ سائنس ہے سائنس کی بات ہیں اور یہ سائنس ہے تو پھر آپ پابند نہیں ہوگئے کہ سائنس کے علاوہ کئی سے آئے اب اس میں جو پہلی بات ہے کہ اسلام نے سائنس کیا یہ جب میں نے کہنا ہے کہ سائنس کا لفظ تو نیار ہے لیکن اگر آپ کتابیں اسلامی پڑھیں تو اس میں لفظ سائنس نہیں ملے تو اس میں مفرق یہ جو حوالا ہے ٹھیک ہے اس میں لفظ دنیاوی علوم اچھا یہ اس طریقے سے ہے کہ یہ حدیث تو معروف ہے لیکن اس نے جو حوالے میں اس طرح ہوا ہے یہ انٹرنیٹ پر جو ملا ہے فورم ہے محدث ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس میں کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اس بات کی تصدیق کر دیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر تاوان کے طور پر یہ کہا گیا تھا جو جو کہدی تھے ان میں سے کچھ رہائی کے لیے شرط کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو بچوں کو دنیاوی علوم مشہور ہی ہے کہ انہیں لتنا پڑھنا سکھا دیں گے تو یہ تو پوچھنے والے نے سوال پوچھا تو جو محدث کے ہیں انہوں نے جو جواب دیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جس میں اصل لفظ جو یہ ہے نا مطلب اس کی تصدیق کی گئے کہ ہاں ایسی بات ہے ٹھیک ہے اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کے بعد ایک حدیث ہے محلوم ہے صحیح مسلم کی اس میں شاید آپ نے بہت معروف حدیث ہے کہ اتھاک خجنوں کی پیبندگاری کے معاملے میں آپ پڑھ لیں یا لوگ بھی نہیں ہے پورا پڑھ لیں کہ جو بہت موجود سے تعلق ہے میں نے اسے یہ نیلے رنگ میں کہا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ خجنوں کی پیبندگاری میں نبی صاحب نے ویسی کچھ تاجب کا اظہار کیا اور صاحبہ نے مانسٹی تھے مام نہیں اب اس سے فصل کم ہو گئی تو نبی صاحب نے فرمایا یہ جو عربی میں شادی ہے کہ تم اپنے امور بہتر جانتے تو اپنے امور سے مراد ہے جس کو جب اپنے حرم کہا گیا تو اس سے مراد جو تھی خجنوں کی پیبندگاری اب اس کو آج کی اس طرح ہم کہیں کہ اگری کلچر سائنس ہے اور اسلام میں اگر کوئی ہے تو اسلام میں بنیادی جو ہدایت دی لئے ایک نسال کے ذریعے دی جاتی ہے اس کا مذہب یہ نہیں کہا نبی صاحب نے ہدایت دی اگری کلچر سائنس کے لئے وہ خالی اگری کلچر سائنس کے لئے ہیں کہ جو سائنس ہے وہ انسانوں نے اپنے تجربے کے ساتھ خود کرنی ہے اچھا اس میں اس کے ایک اور جو حوالہ ہے کہ یہ مفتی تکیر عثمانی صاحب کا یہ اصلا ہے تو وہ اردو میں ہی ہوگا لیکن ان کی کتاب بھی ہے تکیر عثمانی صاحب کی میتباس کتابیں مجھے نہیں ملا تو یہ انٹرنیٹ پر یہ ہی جو حدیث ہیں خجوروں کی پیبندگاری کی اسی باہرے میں کسی نے سوال پوچھا تو کوئی ایک جگہ آئی سی آر 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 ڈ یہ جگہ یہ ویب سائٹ ہوتے ہیں انگریش میں ہے تو انگریش میں ہی موجود ہے اس میں سے رکھا ہوئے جو کروشہ ہے اسی حدیث پر صحیح کی پیمان کریں کہ جو پیپل ہی ہے کہ پیپل ہی بتوہ بی آپ کو مینٹ ملنے کے لیے میں یہ ملنے کے لیے اس میں سے کچھ ملنے کے لیے اس میں سے رکھا ہوا ہے جو تجربیہ کی بنیاد پر ٹکیبندگانی صاحب نے ملنے کے لیے یہاں میں نے کہا تھا فونڈ کو مینٹرمل رکھنے کے لئے میں نے اس میں سے کچھ مثالیں کم کر دیا تو پانچے مثالیں دیا یہاں میں نے کہا ہوا ہے کہ what weapons are more useful for the purpose of defense اچھا اس سے پہلے کہا ہے what instruments should be used to fertilize a barren land وہ تو instrument تو وہ agriculture science ہو گئی اور weapons کا استعمال یہ بھی اپ ٹکلالوجی ہے یہ سائنس ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ کہہ کہ اسلام نے تجربے پر چھوڑ دی ہیں کیا آپ کے ساتھ تھا اچھا 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 ایک ڈاکٹر امین صاحب ہیں وہ مشرس شمال کے حقے سے جاتے تھے یہ دلو انسیکلوپیڈیا آف اسلام کے ہمارے وہ شبہ صدر شبہ تھے اور اس کے بعد وہ ایو 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 بی میں اور وہ ایک رسالہ میں کالتے ہیں ہاتھ بھرانوں کی بارے انکہ سے اطلاف کیا جاتے ہیں اتفاق کے اطلاف کیا جاتے ہیں انکہ سے اطلاف کیا جاتے ہیں انکہ سے علماء ہوں ہمارے جدیگی مدر سے علماء ہیں ان کے لئے ان کو سائنس کی طرف راہ کرنے کے لئے بہت کوشش کرتا رہے تھے اتفاق انہوں نے ایک وفا کی اندرسٹری میں کوئی کیا تھا کورس انہوں نے دو افتے مجھے بھی پڑھانے کا موقع میرا تھا انہوں نے بھرمہ کو بتانے تھا انہوں نے رسالہ کہ البرحان ہے اس میں یہ جنوری بیس کا پچھلے مہینے کا اب فروری کا آگیا اس میں بھی اس طرح کی بات انہوں نے کیا لیکن انہوں نے جنوری کے چمارے میں اور سونشل سائنس کے ورہ میں اس میں دو طرح کی ایک پیراگرافered نیچل سائنس کے بارے میں اور ایک پیراگرافہ توسوساشل سائنس کے بارے میں اور آی terrainس کے بارے میں پیراہ اور نیچل سائنس کے بارے میں ، یہ ریاضی ہے ، ، لگر آپ сыس голос و ב�یال necessifi کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں لیکن حوالہ صرفервیودی آپ اس میں سمجھانے کا اند опыт ہو سکھانے قلعے میں نے اس پر واقع سنives اس میں قلع اس پر اپنے پاس اور اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچل سائنسز خالص اقلی علوم ہیں اور شاعرے نہیں ہیں انہیں ہدایت کا موضوع نہیں بنایا اور انہیں انسانوں کی حصی علم ان کی فراسط تجربے پر چھوڑ دیا ہے اس کی مثال ذراعت میں تعبیر نقل کا واقع ہوئی کہ کجلوری پیونکاری اور سوشل سائنسز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی خیال میں سوشل سائنسز میں اجتحاد ہے لیکن اجتحاد نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن چلی امین صاحب کا اپنے بات کرنے کا اندعال ہے انہوں نے یہ کہا کہ سوشل سائنسز میں جو ہی تو اجتحاد ہوگی لیکن چلے جو بھی اجتحاد کہیں اصل نفس یہ ہے کہ اس میں ایک حصہ ہے جو کہ اقل و فراسط و تجربے سے جس کی تفصیلات میں لیں ہماری اسلامیں یہ ہے لیکن وہ سائنس کی اسلامی سوشل سائنسز ہے اس کے بعد ایک حوالہ شیخ جعفد عدریس سعودی عرب میں سومالیہ سے ہیں اور یہ سعودی عرب میں ایک بڑی حصیت ہے ان کی بڑی حصیت ہے بہت زیادہ اسلامی اور یہ ان کی بھی حصیت ہے اور یہ آدمی دین کے طور پر یہاں جہاں پبلش ہویا ہے امریکہ جنرل آف اسلامی سوشل سائنسز یہ بھی جاننے والے جانتے ہیں کہ اسمال راجی فاروقی صاحب جو امریکہ میں تھے انہوں نے خاصے عرصے تک بڑک شہید بھی ہو گئے وہ ایک خاصے درستہ تک رسالہ چلا ترہے ہیں اور اس میں بہت سرسالی تھی آج بھی اہمیت ہے بہنڈہ میں اس کے شمارے کہ اس کا شمار ہے انیسو سوستاسی کا اس میں اس میں بات یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جو آخری پر آگراک میں لکھا ہوئے ابن تحمیہ کو آیا جانتے ہیں کہ ابن تحمیہ کو آپ لوگوں سے ابھی جانتے ہیں کہ ابن تحمیہ ان کی بڑی حیثیت ہے اور ہمی آدمی دین ہیں تو ان کی پوزیشن کو ہی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ان کی پوزیشن کو انگلیش میں لکھ رہے ہیں جس میں ایک پروشل بارٹ آئی ہے کہ accept as true all the empirically or rationally is discovered far اس میں یہ نہیں ہے کہ آمتہ پڑھو تو میں رہو تھا کہ اگر کوئی empirically or scientific result ہے تو پہلے دیکھو اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں پھر اسے ایسی قولی فائر ایسا کوئی نہیں ہے اس کا مطابق یہ نہیں ہے کہ سائنس کے نام پر جو بھی کچھ آئے اسے ماننے آگا آپ مجبوری ہو گیا آپ کی پیٹی ہے اگر وہ فیکٹ ہے یہ آپ کو اختراف ہے کہ سائنٹس کہہ رہے لیکن وہ فیکٹ نہیں ہے وہ تو ایک فیوری ہے یا اختراف کیا جا سکتا ہے وہ آپ کو حق کہتے نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ فیکٹ ہے یا یہ کہ آپ نے خود اپنی انگوں سے دیکھا ہے یا آپ کو کسی قابلی طوار آدمی سے ہے یا آپ کو حق ہے کہ کہنے کا کہ یہ جس کو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ نے فیکٹ مان لیا تو پھر آپ کو مدید چیک کرنے کی دوتھ نہیں ہے لیکن اگر یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کے لئے چھمبا ہو کہ اس کا مطابق اسم ملک کو مدید چیک کرنے کی دوتھ نہیں ہے تو اگر کوئی خلاف آگیا تو انگرٹ اسلام کیا تو کیا ہوگا یہ سوال جو آپ میں یہ باتیں تیہم ہو سکتی ہیں اور وہی تو بات میں کہوں نے کہا کہ اگر فیکٹ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سائنس دان کے جو بھی کہیں آپ انہیں کوئی مرنے کے پابند ہو گیا تو وہ وضاحت میں نے اس سرائیب میں کیوں گی کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں جو پھر کارنا فیکٹ کو ماننا اپسے بلکہ فیکٹ سے بھی زیادہ جان لگا وہ واضح اتیات بنے تو وہی اس س Meng pergunta واقع نہیں ہے تو اس بانا کہتے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے یہ ا legitim так ہے اور ہم مجھے بھی مجھے ان پتا ہے تم الول COVID متوقعا جانے کے ساسح بگی اور میں خود چیک کرنا چاہتا ہوں تو چلے آپ کو یہ بھی حق حاصل ہے اس کی فیکٹ کو بھی جب چیک کرلیں کہ فیکٹ بھی نہیں ہے کم سے کم جو اپنا دیکھا سنا اس کو تو مانیں گے جو صح ہے اس کو تو مانیں گے مطلب کسی اسلامی عدالت میں جاکر کہیں کہ میں سچ کہوں گا تو اس کا کیا مطلب ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ اس کو اس کا مانتے ہیں اس لطابن میں یہ نہیں ہے کہ سائنس میں میں نام دوں تو میں ہزا میں انلیس بنانا چاہتا اس نے کہا اگر سواج رب کہیں تو میں اس لطابنوں کا حق ہے کہ یہ تھیوری دیں ان کی بارے میں تاثر ہی ہے کہ اسلام کے خلاف ہیں اور یہی تھیوری ہے جن کے بارے میں تاثر ہی ہے کہ اسلام کی حمایت میں ہیں تو میں اپنے پاس سے لیسنی بنانا چاہتا ہے کیونکہ میں نے چاہتا کہ اپنے وہ کاریم کو ایک طرح سے تاثر پیدا کروں کہ اگر افرد کرنے ایک تھیوری ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ ڈیکلیئر کر دیں کہ اسلام کی حمایتی ہے مطلب ہے تھیوری میں جو سائنٹس رسرچ کر رہے ہیں تو وہ تھوڑی سی اسلامی ذمہ داری ہے کہ اس کا حمایت کرے لیے اور اگر ایک تھیوری ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ہیں تو اس کے بارے میں اگر کوئی رسرچ کر رہا ہے تو اس کی با ذمہ داری ہے کہ وہ ضرور اس کی مخافت کریں میں دوبارہ میری کوشھی یہی ہے کہ سائنٹس رسرچ کرے چاہیے کہ انہیں خود رسرچ کر رہے ہیں رسرچ میں جو کہ اگر ان کے رسرچ نہیں ہے تو آپ کو حق ہے تنقیر کرنے کا لیکن ان کے پر یہ پابندی ہونی چاہیے سائندان کے اوپر وہ یہی ہو کہ ان کے نطاعت نسانی تجربے سے اگری کرے کوئی اور پابندی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے خیر میں سائندانوں پر یہ اور پابندی لگا نہیں ہے تو ان کوئی قیسچن آنسان سے ڈسکس کر سکتے تو جیسے میں نے کہا تھا وہ شیخ عجافظ عدیس کے نام سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بس یہ ہے لیکن جیسے میں نے کہا سائنٹس اپنے خود یہ کہیں گے کہ آپ اسے اگر کسی نے دوسرے سائنٹس نے کہا ہے آپ کو کسی بجائے جانے ہو سکتا ہے آپ کو کسی ذاتی وجہ سے اسلامی وجہ سے کسی وجہ سے سائنٹس اپنے خود ناپسند کرنے کا تو حق ہے لیکن اب اپنے تنقید کرنے ہیں تو تنقید میں یہ کہنی کہنا کہ یہ سائنٹیفکی تھیوریہ اور یہ اسلام کے خلاف ہے اور میں اس وجہ سے میں اس کے خلاف ہم کریں ٹرker آپ تینک کرنے کی وجہ آپ کی جو بھی ہے اگر آپ نے تنقید کرنے ہیں تو بنیادی حصول یہ جو گا کہیں یہ تھیوریہ ہے اس کے ڈسفارف ایکسپریمنٹ سے ڈس contaminated کرتے ہیں ٹرک ہے؟ چاہے آپ کو تنقید کیگی کے لیے ہی کیوں منتخذ کیا اس کی وجہ آپ کی جو بھی ہے لیکن بہرحال جو بحث کا جو میار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایکسپیرینس سے اس سائنس کو چیک ایکسپیرینس ہی کیا گیا ہے چاہے آپ چیک کیوں کرنا چاہتے یا ہو سکتا آپ اس معاملے میں کیوں گیا ہے یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ اس کا مطلب بھی طرف جو گزارشاد ہے اس کا مطلب یہ کہ اسلام میں سائنس کی احسیت ہے اب یہ جو اس کی بنیادتوں پر تو میرا موضوع کیوں نہیں تھا کیا ہے تو میں نے کوئی جواب دینے کی کوش کیا ہے کہ انہیں کہ اسلام میں رہتے ہوئے آپ سائنس کو کر سکتے ہیں سائنس کا مطلب ہے جیسے سائنٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں یعنی سائنٹس کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کی سائنس کی اوپر چیک صرف ایکسپیرینس کو کوئی اور چیک نہ ہو ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیز اسلام میں رہتے ہوئے کی جا سکتی ہے اچھا کیسے کا تھوڑا سا جواب اس میں ہے اس کی یہ جو صورت ہے کہ آپ اسلام میں رہتے ہوئے سائنس کیسے کریں یہ پاکستان کا جو دستور پاکستان ہے اس کی قرآن ہے ٹو ٹونٹی سیونٹی ہے اب اس میں یہ جو پہلا بارڈ ہے نا اچھا پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک جو حوالے تھے نا میرے اسلامی علم آ کے حوالے تھے تو اب آپ کہیں گے کہ دستور پاکستان اس انداز بداہر یہ ایک اسلامی جس کو دستاویز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ملکی دستاویز ہے یہ کوئی اسلامی کتاب اس طرح سے نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے یہ جو کلاس ہے نا یہ انیس سو تہتر میں علمہ نے پاکستان اس وقت انیس سو تہتر کیا اور اس وقت کے علمہ بڑے محترم مشہورہ مولا مہدودی بھی تھے اس وقت میں مولا مفتی محمود تھے اور مفتی تقی عثمانی صاحب بھی شہد اس وقت شبیر عثمانی صاحب بھی بہت سارے جو اس وقت تھے علمہ ہیں لیکن ان کی موجود میں اور اس پر آئی تک کسی نے اعتراض نہیں کیا لیکن میرا دو خیال تک یہ قرارداد مقاصد میں جو کہ علمہ نے کی تھی اسی کے الفاظ علمہ کے مطالبے رہے ہیں وہ پہلے قرارداد مقاصد میں انیس سو چھپر کے دسور میں شامل کیا گئے اور وہی چیز ہی میرا خواہلی انسر تی حضر کے دسور میں تھی گئے تو یہ جو قرارداد مقاصد میں مشہوری ہے اس کے مطالب بھی یہی بنتی ہے اس میں جو پہلی بات ہے یہ شاید کئی بکیر میں رہا ہے کہ یہ تو کوئی مطلب یہ تو ایک گائیڈنس ہے یہ بقاعدہ کلیر کٹیگوری لیگل لینگویج اس طرقے سے نہیں ہے کہ جس کو یہ کہیں کہ یہ کام کرنا ہے وہ تو کہا ہے کہ کام کرنے کی کوشش کی جائے جو کلیر ہے جس کا مطلب ہے جو عطالت میں ڈسکرس جس کے مطابق کیس ہو سکتے ہیں یہ جو پہلی بات ہے نا اول اگستنگلات چکی براؤت ان کنفارمٹی بھی میں اقلی اس کے مطابق قدالت میں کیس نہیں ڈسائیڈ ہوا ہوتا ہے جو کیس ڈسائیڈ ہوتے ہیں وہ اس کے دوسرے پارٹ کے مطابق ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریفر تو ایز انجیکشن اینڈ نو لاش شل بی انیپٹیڈ وچیز ریپنجن ٹو سچ انجیکشن یعنی کوئی لا اسلام کے خلاف نہیں ہوگا یہ الفاظ نہیں ہے کہ سارے لا اسلام کے مطابق ہوں گے اچھا یہ اگر آپ کو پھر بھی حق ہے کہ یہ کہاں سے ہے تو اس طرح کی بات ایک اور عالم دین اخوان المسلموں کے جو صدر حسن الرزیبی یا مرشد عام میں کہتے ہیں حسن الرزیبی یا کوئی ایک وہ تو ان کا تو اسلامی سید زیادہ معروف ہے نا حسن الرزیب بننا پڑے ہیں؟ نہیں نہیں حسن الرزیب بننا نہیں ہے ان کی کتاب ہے دعات لا قضات دعات لا قضات اس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے نوجوان ہیں وہ اسلامی جذبہ رکھنے والے ہیں وہ قاضی بن گئے ہیں وہ لوگوں کو انہوں نے اس فتوے دینا شروع کر دی ہیں کہ یہ جو ہنا یہ جو ہمارا صدر ہے نصر کا صدر ہے وہ یہاں تک پہنچ کے کافر ہے یا گمراہ ہے وہاں کہ مسلمان ہمارا اسلامی تحریکہ کام یہ نہیں ہے کہ بتائے کہ کون فتوے دینا ہمارا کام دعوت پہ جانا رہی ہیں تو یہ تو اس کا دعات لا قضات کتاب کا ٹائٹل ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے وہ کہتے ہیں جن ہمارے نوجوان آپ اندر Juan robeong nara لگاتے ہیں کہ سارے قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے اسلام کے مطابق ہوں گے اسلام کی تعلیم یہ جو تنم لکھی ہے وہ قوانین اسلام کے خلاف نہیں ہو گئی ٹھیک ہے کہہاں سے ہوں گے اس میں گنجائش ہے یہ کہیں کے اندри видно کہ خوبائرات کی طور پر جو گنجائش ہے وہ بہتر ہے کہ وہ سائنس سے کی لوگ اپنی مرضی سے کریں سوشل سائنس کی مرضت سے آپ لاد لائیں گے اسے چیک کریں کہ کوئی اسلام کے مطابق نہیں بھلزے ہمارے ہیں سوشل سائنٹس نے دیا ہے لیکن اسلام کے خلاف اور عدالت کا تعام ہے کہ وہ اسے رجیٹ کرتے ہیں تو یہی عملی صورت ہے اگر آپ یہ کہنا سارے اسلام کے مطابق ہوں گے تو پھر تو اس مطابق کا مطابق وہ کتابیں معروف ہیں اسلام کی اجتے ہیں ان کتابوں میں اب نیا قانونی نہیں بنا سکتے ہیں بیسویں صدی میں ایک صدی میں ہمیں جیتے ہیں قوانین کی ضرورت ہے وہ صرف چیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے اسلام کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے اچھا اب یہ تو پہلا جس میں نے کہا کہ آپ کا بنیادی مفروضہ اسلام ہے اور آپ سائنس کی حصیح جانتے ہیں اب جو دوسرا ہے کہ آپ کا بنیادی مفروضہ سائنس ہے تو پھر اسلام کی حصیح جانتے ہیں تو اس میں پہلے تو یہ دیکھنے کے آخری جو رفت آیا تھا اس میں کہ وہ سائنس اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف نہیں ہے یہ لوجک میں اس کی اہمیت ہے اور وہی اہمیت جانا ہے یہ لوجک کا جو مسئلہ ہے اس کے آخرکار وہی لوجک کا مسئلہ سائنس پر کے اپلائی ہو اور اس کو سمجھانے کی جو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جس طرح کہ اس ایک سرکل ہے سرکل میں جو ایک پوائنٹ ہے پوائنٹ جو ہے اس کے اوپر شرط یہ ہے کہ یہ دائرے یہ سرکل ہے اس کے باہر نہ ہو یہ جو دائرہ ہے نا سرکل ہے اس میں بتانا نہیں کہ اس کی پوزیشن کہاں ہوگی ٹھیک ہے پوائنٹ سرکل سرکل نے اس کے پر ایک رسٹکشن لگا دی اس سے باہر نہیں ہوگا لیکن یہ جو سرکل ہے یہ یہ نہیں بتائے گا کہ پوائنٹ کہاں ہوگا ٹھیک ہے تو میرے اصل میں اب یہ جو دوسرا خاصل مذہب یہ جو سرکل ہے اس سے مراد سائنس ہے اور جو پوائنٹ ہے وہ انسانی تجربہ ہے تو انسانی تجربہ سائنس کے خلاف نہیں ہو سکتا دلیل اسی بات کی ہے دیکھیں ایک ہے سائنس کا دعوی اور ایک ہے سائنس کی دلیل ٹھیک ہے سائنس کا دعوی تو یہ ہی ہے کہ there is a theory of everything جو ابھی بنی نہیں ہے لیکن سائنس دان کا ایک آئی ڈیا ہے ٹھیک ہے کہ وہ ایک تیوری ہوگی جو کسیس کا شاید مطلب چیزے لیا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تھیوری کے مطابق ہوتا ہے لیکن یہ تو سائنس کا دعوی ہے نا لیکن اگر اب یہ دیکھیں کہ سائنس کی دلیل کا ہے یہ منطق کے مطابق تو دلیل یہ بن دیا نا یہ مطلب سائنس کی evidence کا ہے تو دلیل اس بات کے لیے نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سائنس کے مطابق ہوتا ہے دلیل صرف اس بات کے لیے ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سائنس کے خلاف نہیں ہوتا تو جس طرح سے اسلامی وہ جب کہہ دیا نا کہ اگر آپ کوئی کونین اسلام کے خلاف نہیں ہوں گے تو یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کونین آپ کئی اور سے بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے انسانی ہے تو ایسا ہی ہے اگر تجربہ سائنس کے خلاف نہیں ہوگا تو تجربہ جو ہے نا وہ independent of information دے سکتا ہے اور تجربے میں آپ کا صرف وہ سائنسی تجربہ شامل نہیں ہے انسانی تجربے میں ایون آپ کی جو روحانی تجربہ وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں آپ کی کیفیات آپ کی سوچ آپ کی چذبات وہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے چیک کیسے کرنا یہ موجود ہے لیکن یہ کچھ جو ہے نا یہ جو میں باتیں ابھی کہیوں کہ یہ سائنس کے مطابق نہیں ہوگی صرف اس کے پر یہ چاہتا ہے کہ سائنس کے خلاف نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا ہے اچھا ایک سوچ ہے کہ اگر سارے واقعات یہ واقعات انگلیس کا لفت ہے ایونٹس اور مشاہدہ ٹھیک ہے اگر سارے ایونٹس جو ہیں سائنس کے اگر مطابق ہوں یہ سوچنا کہ سارے ایونٹس سائنس کے مطابق ہوتے ہیں یہ سوچ کا ایک نام ہے سائنٹیزم سائنٹیزم چیک ہے تو سائنٹیزم یہی ہے کہ سائنس ہی ایک نالیج ہے اور باقی جتنا نالیج ہیں وہ سب ایک وقتی سٹیج ہے جب سائنس ڈویلپ ہو جائے گی تو اس کے بعد انسانوں کو کسی اور علم کی ضرورت نہیں رہے گی صرف سائنس کافی ہوگا اور کچھ وقتی ہوگا یہ جو سوچ ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ہرے کو پتا ہے کہ یہ سوچ ابھی تو اپنے مقاصد حاصل نہیں کرتا ہے اب ہماری مین لیبریڈی میں جائیں تو کتابیں پانچ سو سے لے کر پانچ سو نانوے تک سائنس ہے ٹھیک ہے چھ سو سے لے کر ٹکنالوجیا دیا دیا تو دو کہہیں گے لیکن آپ مماری میں جائیں تو جو 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 دیبی ڈیفیل کلاسیفکیشن ہے اس میں پہلا ہے ایک سے لے کر سو تک ٹھیک ہے دو سو میں فلسفی اور تیسو میں تاریخ اور مطبی جو کلاسیفکیشن میں جو ایک سے لے کر ہزار تک ہے اس میں دو سائنس کامیں پانچ سو اور چھے سو ٹھیک ہے باقی جو آٹھ سو ہیں آٹھ سو سو پہر ایک سو دو سو تین سو چار سو اور پھر سات سو آٹھ سو۔ وہ تو وہ سائنس نہیں ہے ٹھیکن اس کا نولیج کا جو شاید ایک بڑا پورشن ہے وہ تو سائنس نہیں ہے ٹھیکن لیکن سائنٹیزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب وہ وقتی ہے کیونکہ سائنس نے بھی ترقی نہیں کی تو وقتی طور پر دوسرے موجود ہیں جو سائنس ترقی کرے گی تو جو آپ کہتے ہیں نا اور اس کی ایک بڑا اکسٹریم اگزامپل یہ ہے کہ اگر مجھے انسان کا ہمیلٹونین دے دیا جائے تو میں بتا دوں گا کہ کوئی کیا کرے گا ٹھیک ہے اب ہمیلٹونین میں آپ کو کہتے ہیں اگر یہ بتا دیا جائے کہ انسان کی اوپر کون سے قوانین اپلا یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بتا دوں گا کہ کوئی کل کیا کرے گا اب ظاہر ہے اس وقت ہمارے اکسٹری نالیج میں اس سائنس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ کول کیا کرے گا کل وزیر آدم نے کیا بیان دے گا کوئی سائنس سے نہیں پوچھتا ٹھیک ہے لیکن وہ ان وزیر آدم کا ہمیلٹونین بتا دیا جائے تو آپ کو کوئی جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگلی الیکشن میں کیا ہوگا پورے انسانوں کا پکستانوں کا ہمیلٹونین دے دی پر آپ بتا دیں کہ اگلی الیکشن میں کیا ہوگا مجاورٹی اف سائنٹس کا دعوی ایسی یہ ہے اس محام کے اختلاف کریں کچھ کریں ویسے زیادہ آئی چاہی جو ظاہر ہے کہ اندر ہیسے کوئی پتا ہے کہ نائنٹی پرسن سائنٹس سوچتے اس طریقے سکے ہیں لیکن وہ تو دعوی ہے نا وہ ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ دعوی کے حق میں گواہی کا ایویڈنس کا ہے تو گواہی جو ہے نا ہم تو سائنٹس نہیں کرتے ہیں ایک چطور پر ایک بیو لیکن ہے ایک سائنٹس کامل tha یہ applying سائنس کی دلیل ہے کیوں یہ دلیل ہے 그 عاملہ سائنس کی دلیل ہے جتنی بات ہے انہوں نے خلاف کیوں کھلے ہو تک مطابق ہونے کا فلوکیا سائنس میں کوئی ذکر نہیں کوئی جتنے ایمینٹ ہوتے ہیں وہ سائنس کے پابند ہوتے ہیں پابند کا مطلب ہے کہ وہ سائنس کے خلاف نہیں جاتا مطابق ہونے کے بات میں کوئی بلید نہیں اچھا اچھا یہ جو پاپر کی بات ہی ہے کہ میں پاپر کے نام پر ہی کہتوں ہیں اور کھاپر نے تو ایسا ایسا شدی surveys یہ بھی کہا بھی نہیں نی جو پاپر نے کہا ہے پاپر کی تو انگریش میں ہے نا اس کا قردو میں ترجمہ ہو رہی سب کچھ تو میں نے بنائے سے شاید مجھے چھوڑی سی ذمہ داری ہے کہ مجھے بزید بات کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ میرے اپنے خیال میں یہ لوجک میں یہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوتا تھا یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام ایونٹس جو ہے نا وہ سائنس کے مطابق ہوں ہیں اور وہ ایسے کہ دیکھیں ایونٹس کے سو کہتے ہیں کہ ایونٹس جو ہے نا جو مارڈن سائنس کی جو دیفینیشن ہے کہ یہ فرقلی ایک چیز ہے نا یہ اوپر سے ریچے آئی ہے تو اس کا یہاں ایک ایونٹ ہے اس کا یہاں دوسرا ایونٹ ہے اور یہاں تیسرا ایونٹ ہے اچھا اس طریقے سے یونیورس میں چیزیں کتنی ہیں موسکت سوال ہے لیکن اتھاکے تو اوپر یونیورس میں جو نمبر ایٹمز ہیں ان کی تعداد ہے کہ ایک کے ساتھ اسی دی روح قلعہ چیز ہے ان پاس چیز، آپ ہمیں بہل ساثتوں کا رد ہے اور پس ساتھ ر کٹھ تھوڑا بہت Hungar toutesCómo کوئی میں بہت دی روح تو اعتدال سیکھی ہو وہ اس سے ہی دی روح کے ساتھ پاٹھ سا viragem ایک مinal shoe تر ہوگیائی ستز وحد نaignویںے اس پر دے دی ساتھ چلیructive عام کی Ev sage گر کتھو ایسا ہے کہ ایسا ہے جو دی روح کوئی بھاتی کو رکเنگیں باختہ بھاتی ہے آپ کو انیشل پوزشن بتائیں تو آپ کو انیشل پوزشن بھی بھی بڑا دیں واشفر فی ایوری سایر امروب ہے میں نے انیشل پوزشن کےhyung یہ دوسری چیز ہے اس کی انیشل پوزشن کہ اس کی انیشل پوزشن بھی بتا دیں اس کی انیشل پوزشن کیا ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید brutevs سائنس کی ایکویشنン کا معاملہ ہے اور آج کی سائنس نہیں بتا سکتی ہے فیوٹر کی سائنس کتے ان Verifies wonderfully کے علام quê اگر تو یہ معاملہ سائنس کا ہے تو یہ آپ کے فیوٹر میں بہتر دہتر سائنس آ سکتئی ہے لیکن میرے خیال میں یہ معاملہ سائنس کا نہیں ہے یہ لاؤجک ہے یہ ماتف ماتف smoke فیوٹر میں سائنس تو بہتر 하ستی ہے لیکن ماتف ماتف مسئل س سیدانس کیون releasing یہ معاملہ تو اجم معالی ہے dijکریں کہ ہر ایٹم الازار بھی نہیں ہے ہے ایک سانسی یون ہونا کے ساتھ ایتما پڑھے ایتما تشکرار ، ایسے ایسی یون کیا ساتھ ایتما ہے؟ یہ بھی ہوجوز نمبر ہے، یہ سوال ہے چلو سوال کس میں دینا ہے؟ دعواجیا کے سائنس میں دینا ہے؟ اچھا اب سائنس میں یہ کیا ہے کہ سائنس کے پاس جو اکیشن کی تعداد ہے یا کیا ہے جو رول ہے وہ اتنے نہیں ہے وہ یہ کے ساتھ سیرو لگا کرنے ہیں وہ سو ہزار دو سو دس ہزار اس سے نہیں ہوتی ہے اب لوجک جو ہے نا that says کہ اگر آپ نے ڈرائیو کرنا ہے تو جتنی اگر آپ کی دس اکیشن ہے نا تو آپ اس سے جو دس انفرمیشن ہی نکال سکتے ہیں اب سے گیاریو انفرمیشن ہی نکال سکتے ہیں لوجک اب لوجک ہے مثال کے تو اپر ایک لوجک ہے کہ کم تو ہو سکتی ہے زیادہ نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہر انسان فانی ہے یہ اصل میں فصل میں ایک روایت بن گیا اس مثال کو دینا کہ جو کنکلوزن ہے وہ اس سے پہ یہ کم ہے ٹھیک ہے سوکریٹس is mortal ٹھیک ہے آپ کے دو انفرمیشن ہے اور اوپٹ ایک ہے یعنی کم تو ہو تکتا ہے لیکن آپ کہیں کہ زیادہ تو زیادہ کا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک اس کے لیے کے ریفرنس ہے کہ زیادہ کے لیے بیالو جی کے نوبرلوڈن ہے پیٹر میڈاپر ہے ٹھیک ہے یہ کتاب ہے The Limits of Science چھوٹی سے کتاب ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک ہے پیج 79 پر Law of Conservation of Information No process of logical reasoning can enlarge the information content آگے بھی بات ہے لیکن جب آپ کی کام تھی تو میں نے یہ شامل نہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں جو پیج ہے چار صفے ہیں ہیں ریفرنس میں 78 سے لے کے ریٹی ٹھیک ہے یہ جو چارپائی صفے ہیں وہاں تو اثر میں پیٹر میڈاپر نے یہ بات گئی ہے کی پیادہ Bronze کی نیچیالی مدد سے آپ یہ نجازیں کہ کونی یونیورس کی نیچیالی مدد سے پیدا کیا یہ سائن کی پتا سکتے کیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کندر باہد ہے کندرویشن آف انکار ویشن کے خلاف ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن وہ بیٹر میڈاوڈر ہے وہ بیالوڈیس کے لیے ہیں شایدو نہیں پتا بات سبجک نہیں ہے اسلام کے خلاف بات ٹھیک ہے کہ بات صرف یونیورس کی نیچیال پیشن کی نہیں ہے سوال صرف یہ نہیں ہے کہ یونیورس کی انیشل پوزیشن کیا آتی ہے اور سائنس نہیں بتا سکتی ہے یونیورس نہیں ہے یہ 10 raise to power 60 question ہے ایک کے ساتھ اسی زیرو ساٹھ زیرو لگائیں اتنا سوال آتے ہیں ان کے جواب جو ہے نا ان کے جواب کون دے ہیں سوال صرف یہ نہیں ہے کہ یونیورس کی ایک انیشل پوزیشن اتنا یونیورس میں کہتے ہیں دگری افیڈم ہے اتنا چیزیں ہیں سب کی انیشل پوزیشن ایک انڈیپینڈ پوزیشن ہے اور سائنس کی ایکویشن ہے نا وہ تمام جو آپ نے پریڈٹ کرنا ہے وہ نمبر پیدا کرنا ہے اور آپ کو ٹین ایک کے ساتھ ساٹھ زیرو جتنے نمبر چاہیے ہیں یہ کیا ہے سائنس کی ایکشن کتنے پریڈٹ کرتے ہیں بسا کے طور پر یہ کہ وہ ایک لیپلاوس کا مشہور ہے کہ یہ ایک ویو ہے ڈیٹرمینزم کا ذات ہے کہ اگر مجھے انیشل پوزیشن اور گلاؤسٹی دے دی جائیں تو میں بتا دوں گا کہ فائنل پوزیشن کیا ہیں اچھا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اچیب نہیں ہوا انیسیس میں کہا گیا تھا بسیسیسس میں اور مسئلے پیدا ہوگا تو یہ تو یہ تو ہوگا ہی نہیں کچھا لیکن فرض کریں یہ اچیب بھی ہو بھی گیا تو بھی اس نے کسیس نے اور نہیں کیا وہ یہ کیا کریں اگر مجھے انیشل پوزیشن بتا دی جائیں اور وہ انیشل پوزیشن کون بتائے گا اللہ پر آسنے میں بتائے گا یہ سائنس کی بتائے گا یہ نہیں اگر وہ ہو بھی جائے بس یہ اچیب ہی نہیں ہو بسیسیسل میں سے اور دور چلیں گے لیکن اگر وہ اچیب ہو بھی جائے تو بھی اچھا یہ جو بات ہے جو 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 بیالوجی کے نوبل دارڈٹ ہے شاید ان کو تو چھاید اتنی فیس کا پدا نہیں کتنا پتا ہوگا کی نہیں پتا ہوگا لیکن خود فیسیسٹ فیس کے نوبل دار ہے گرمان میں سبجک سگن گتا تھا لیکن میں نے اسی ٹاپک پر میری اپنی رسرچ پیو آیا کیا تو گرمان ہے اس کو ایک کوک اگر کسی نے نام سنونا تو وہ ایلیمیٹی پارٹیکلز ہیں اس نے پہلیمیٹ پارٹیکی اس نے پہلیمیٹ پارٹیکی اس نے بنیدی تھی نائنٹی سیسٹی فار میں سیسٹی فار میں کیا تھا کام کیا تھا بعد میں نوبل ویس کے بعد میرا یہ جو کتاب ہے یہ نائنٹی نائنٹی فور میں کو اکسا جاگ بار اچھا یہ ٹیکنیکل بک نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح تھی اس میں ایکیشن نہیں ہے ہے لیکن کام ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ پیج ون فورٹین پر جو کمینٹ ہے تک سیسٹی فرسینا ایک سیسٹی فرکالی ملوتر پر اچھا یہ ذرا کلر پر ابوار کرنے کی کچھ کی کا جب میں واپس جاتا ہوں اس میں کیا تھا یہاں کیا تھا یہاں کیا تھا یہ جاں جو بلو کلر کیا ہے وی آی بی آی بلا فیزیو یہ سائنس کی 홍قص ہے یہی بلو کلر کیا ہے لاز آس فیزیو 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 اس میں یہ دیکھیں یہ جو دوسرا دوسرا ٹائپ اس میں کہا کہ وہ اینٹیو پوزیشن کہاں سے ملے گی جو اینٹیو پوزیشن کے بارے میں جو گیلماں کی کتاب کے اندر لفظ ہے اینومس امام کا ایڈیشنل انفرمیشن مست بی سپلائیڈ اور ایڈیشنل انفرمیشن اور پندر صفحے بات وہ لکھتے ہیں کہ سانٹیوٹی تیوری کینٹ بائی ایٹسلف بائی ایٹسلف یہ کلر ریل بلو سہی ہوگے بائی ایٹسلف کامل کبھی ہے صرف سانس کی قیشن کی ڈیجو چاہے دیں بات کہ بائی ایٹسل کی ایٹسل سانس کے بارے میں جو گیا ٹیچانس کا جواب یہ ہے وہ بائیچانس کا آئی گا offered دن میں 329 پر ہے کہ سمپل رولز انکلوڑنیری کنڈیشن اپ دن پرینیشن اپ دنیشن اپ چانس یعنی وارکیل جنیشن باشی اکیشن بات ہی ہے نا اس وقت یہ نیشن پوزیشن کہاں سے آئی آپ کیا کہیں گے آپ کے سامنے تو یہ نا کہ انسانی فیصلہ تھا لیکن جو یہ سائنٹیزم کا طابق انسان کیا ہے ایٹم کی کمبینیشن ہے نا جس کا ہمیلتونیم ایٹمو نے فیصلہ کیا ہے اب ایٹمو فیصلہ تو نہیں کرتے تو ایٹمو کے بارے میں یہ لفاظ نہیں سمال ہو سکتے فیصلہ ایٹمو کیا رہا ہے کہ یہ کہہ ستا ہے بائی چانس میرے انہوں نے بائی چانس یہ فیصلہ کیا یہ اب یہ لینگویج ہوگی جو کہ سائنٹس میں پاپولر ہے فیصلے کا نفذ جو نام تو پر سائنس میں کچھ اوڑا ناپسند کیا جاتا ہے بہت سارے سائنٹیس تو انسان کا جب موڈر بناتے ہیں تو اسے پسند بھی نہیں کرتے کہ اس میں فیصلے کا لپت ہے انسان میں ہمیں تو کوانین ہو، لاؤدف نیچر ہو، وہ فیصلہ تو نہیں ہے، کوئی ایٹم تو فیصلہ نہیں کرتے اچھا ایٹم تو چانس کہا جاتا ہے اچھا اب چانس کہنے کے مطلب، اچھا گرمان کی کتاب میں یہ ختم آجاتی لیکن میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جس کا وہ کہتے ہیں بائی چانس اس کی کوئی ایویڈنس ہے اینھا مجانگے تو اگر آپ بہر جائیں اور اوپر سے گھر کھرتے ہیں آپ کو کوئی پتھر لگی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کہیں گے کیا کیسے گے آپ یہ دونو پاسبل ایکسپینیشن او سکتی ہیں کہ یہ اتفاق سے آگیا یا یہ کہ کوئی انسان تھا جس نے آپ کو پتھر مات گیا اچھا آپ اردکرام انسان کو نہیں دے سکتے تو کیا آپ کے پاس کوئی چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ کام بائی چانس ہوا یا بائی ڈیسیون ہوا نہیں ٹھیک ہے اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک کام بائی چانس ہوا تو یہ 2009 اچھا کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں قیرہ بھی کہتا ہوں لیکن یہ اتنا دور ہے کہ جب میں کہتا ہوں یہ کام بائی چانس ہوا میں خود 1 ڈسیزن کر رہو ہاتا ہے کہ میں اس سے ڈسیزن کہنا ہے یہ ڈسیزن اچھا ہے دیکھنے ہم Wissenschaft کہتے ہے لیکن مانتا چاہیے کہ کم سے کم یہ تو ڈسیزن ہے سن میں ڈسیزن کا لفظ حال نہیں ہو جائے باقی وہ دسین انسان کا ہو یا نہ کا ہو یہ تو ایک دوسری بیعتیں ہیں میرا خیال اب ٹائم میرا خاصیت تختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو کنکلوجین یہی ہے کہ جیسے جو پہلا ہاف تھا اس کا جو اینٹ تھا نا وہ گرین میں میں نے پہلے لکھا ہوا ہے یہ میں نے پہلے فکرہ پہلے بھی لکھا تھا دنمیان میں میڈل میں سرائے نہیں کہ جیسا ہے کہ علم اور قوانی تجربے سے آسکتے ہیں انہیں اسلامی حدود کا پابند رہنا چاہیے اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے ایسا ہی سائنس کا بھی یہ ہے کہ ای ویڈز جو ہے نا وہ سائنس کے خلاف نہیں ہوں گے مطابق اس سے ہوں گے وہ انسانی تجربہ بھی ہو سکتا ہے اور اسلامی حدائی بھی ہو سکتا ہے